بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث شاہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین کچھ مزید اپ ڈیٹس آئی ہیں افغانستان کے حوالے سے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر آئے دن کے ساتھ طالبان کسی نہ کسی علاقے کو فتح کریں اور آج کا دن بیسی گزر جائیں سو ایسا نہیں ہوا گزشتہ ہفتے چھے صوبوں کے اوپر قبضہ کیا طالبان نے اور آج کا دن بھی انہوں نے اپنی کامیابی کے ساتھ ختم کیا یعنی کہ ایک ساتویں صوبہ بہت امپورٹنٹ ہر لحاظ سے امپورٹنٹ صوبہ ہے کہ وہ ساتویں صوبہ بھی آج طالبان نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور طالبان نے آج ایران کی دراندازی یعنی کہ ایران کے ساتھ جو صوبہ افغانستان کا لگتا ہے اس کو مکمل طور پر اس کے اوپر کنٹرول کر لیا اور ایران کا افغانستان سے مکمل طور پر راستہ کاٹ ریا ناظرین یہ صوبہ فتح کرنے کے بعد طالبان اپنی کامیابی کو انہوں نے روکا نہیں مزید وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی صوبہ آتا ہے نمروز اور ہلمند یہ آل لیڈی طالبان کی کنٹرول میں ہے یہ دونوں صوبے اور اب ساتھ سونے بے زواگا یہ ہوئے کہ انہوں نے یہ نیا صوبہ یعنی کہ ساتھوہ صوبہ جو فتح کیا ہے جو ایران بورڈر کے ساتھ لگتا ہے یہ بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اب ایران کو افغانستان میں داخلے کے لیے گنی حکومت نہیں اب طالبان سے ان کو رابطہ کرنا پڑے گا اور اب وہ طالبان کے ساتھ دیریکٹ ریلیشنز بیلڈ کریں گے خیر اس میں ایک اور چیز بھی آئیڈ میں کرتا چلوں کہ غنی حکومت آل لیڈی طالب ایران کے اوپر پاسدارہ نے انقلاب جو ان کی فوج ہے ان کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کر رہی ہے یو ایس اے بھی اور برطانیہ بھی کہ افغان طالبان کو سپورٹ دے رہے ہیں ایران والے اور اس میں وہ سپورٹ میں اسلحہ اور ان کو جو ہے ڈیفرنٹ چیزیں ان کو ٹریننگ اور اس طرح کے پیسہ وہ دے رہے ہیں طالبان کو ایران لیکن ایسا نہیں ہے یہ طالبان کہہ رہے ہیں تو ناظرین یو این کا اجلاس ہوا ایک اور دوسری نیوز ایمپورٹنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے اندر پاکستان کو موقع نہیں دیا بھارت نے کیونکہ اس کی صدارت کرا تھا بھارت اس میں موقع نہیں دیا اور وہاں پر طالبان کے خلاف فیصلے کیے بھارت نے اور جس کا نقصان جس کا خمیازہ آج بھارت کو افغانستان میں بھگتنا پڑ گیا بھارت نے انہوں نے وہاں پہ کاروائی کی کیونکہ جلاس میں بھارت نے آج زمینی کاروائی کی اور بھارت کو اس کا موں توڑ جواب دیا اس سے پہلے بھی بھارت کو متدد بار دمکیاں دے چکا ہے کندھار میں ان کا کونسلیٹ بند کیا تھا طالبان نے اور رو کے کچھ ایجنٹس بھی اڑائے تھے طالبان نے لیکن بھارت باز نہیں آیا یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ بھارت نے ان کو اسلحے کی کھیپ پہنچائی تھی افغان آرمی کو اور بار بار غنی بھی ان سے مدد مانگ رہا تھا تو طالبان ان کو متدد بار ان کے ٹی وی چینلز کے اندر بیٹھ کے بھی پروگرامز کے اندر بہورن کرن چکے ہیں کہ آپ اس چیز سے باز رہیں ناظرین ایک اور شہر کے اندر طالبان نے بھارت کا کونسل خانہ نہ صرف بند کیا ہے بلکہ وہاں سے بھاگنے کے لیے ان کو کہا ہے کہ یہاں سے چھٹی کرو جلدی جلدی نکلو یہاں سے ورنہ اڑا دیے جاؤ گے یہ ناظرین وہ کونسل خانے تھے ناظرین بھارت کے جو پہلے بند ہوئے ہیں یہ جتنی بھی سرحدیں ہیں ان کے ساتھ ان کے سلیپر سل یہاں پہ موجود ہوتے ہیں راہ کے ایجنٹس موجود ہوتے ہیں یہ انڈی ایس کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف ساری انفرمیشن انڈی ایس کو فراہم کر رہے تھے ان کو وہاں سے بگایا ہے اور تیسری خبر میرے پاس ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان وہ خبر متعلق ہے پاکستان اور امریکہ سے پینٹاگون کے جو وزیر دفاع ہیں جو بوس ہیں یعنی کہ وہاں کے انہوں نے جنرل باجوا کو فون کیا ہے اور انہوں نے اس پہ بات کی کہ میوچل جو گولز ہیں پاکستان کے اور امریکہ کے اپنے اس خطے کے حوالے سے ان کے اوپر ڈسکشن کی لیکن اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کیا جب غان میڈیا نے کھل کر پاکستان کے خلاف نیگٹیو ریپورٹنگ کی اس نیوز کے اوپر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا امریکہ نے اور بڑا ڈانٹ پہ لائی ایسا نہیں ہے میوچل گولز ہیں جو اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے کال کی گئی اور یہ آج کی جو پریس بریفنگ تھی پینٹاگون سے اس کے اندر بھی یہ منشن کیا گیا ہے کہ میوچل گولز کے لیے میوچل انڈرسینڈنگ کے لیے اس خطے کے صورتحال کے لیے باہمی رابطہ اور باہمی تعمون کے لیے یہ کال کی گئی تھی ٹھیک ہے اب آتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب جو میں نے آپ کو بتایا تھا ناظرین آج طالبان نے ایران کے بورڈر کے قریب جو ان کا صوبہ تھا اس کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا اور وہاں پر سے افغانستان کا پرچم اتار کر اپنا سفید جھنڈے والا پرچم لہرہ دیا یعنی کہ ایک سائیڈ پہ اب طالبان کا پرچم لہرہ آ رہا ہے بورڈر کے اور دوسری جانب پاسدانہ نے انقلاب یعنی کہ ایران کا جھنڈہ لہرہ آ رہا ہے اور مکمل طور پر صوبے کو کٹ کر دیا اس صوبے کا نام ہے فراخ ناظرین فراخ صوبہ یعنی کہ ساتھویں صوبہ بھی آٹھویں دن ساتھویں صوبہ افغان طالبان نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اس کے ساتھ جو زمینی رابطہ ہے وہ ہے نمروز کا حرات کا اور ہلمند کا جو کہ آر لیڈی طالبان کے کنٹرول میں ہے یہاں پر ایک اور میں ایڈ کرتا چلوں جو صوبہ بلک ہے اس کے اندر لڑائی جاری ہے کل سے مزار شریف کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے اور آج طالبان کی مکمل کوشش یہ تھی کہ وہ اس صوبے کو جلدی سے جلدی اس کا کنٹرول حاصل کرے اور وہاں پر بھارت نے باقاعدہ نوٹفیکشن جاری کیا اپنے شہریوں کو اور باقاعدہ طور پر سپیشل فلائٹس کے ذریعے وہ اپنے شہریوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں مزار شریف سے بلک صوبہ میں اور وہاں پر اپنے شہریوں کو انہوں نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے کر جائیں کندھار میں بھی مزار شریف کے اندر جو ہیں وہ مزار پروازے بھارت نے سپیشل شروع کر دی ہیں وہاں سے بھی اپنے جلدی جلدی وہ نکال رہے ہیں اپنے بھارتیوں کو یہ فلائٹس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے اور یہ بدلہ تھا یون میں جو طالبان کے ساتھ بھارت نے کیا اس کا اور بھارت کو باقاعدہ طور پر میسیج دیا کہ آپ اب یہاں سے اپنی خیر منائیں یا تو ہمارے معاملے سے بلکل پیچھے ہٹ جائیں یا پھر اپنی ہار یا اپنے ساتھیوں کو یا را کے جو ایجنٹس ہیں یا آپ کی کونسل کھانے ہیں ان کو اڑا دیا جائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ میں جائیں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی